ادھر وہ اتیاچار کرتے گئے بھارت کے گرکل ختم ہوتے گئے دوسری طرف انہوں نے کانونٹ اسکول شروع کیے جو یوروپ میں آج بھی چلتے ہیں اور کسی ادیش کی پورتی کے لیے چلائے جاتے ہیں میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات اور بتا دوں کہ جو انگریجی دستاویجوں کا میں ادھیان کر رہا ہوں اس میں سے ایک اور دستاویج ہے یہ کانونٹ کیا ہوتا ہے یوروپ میں ایک بہت خراب پرمپرہ ہے جو ابھی انیس سو پچاس تک چلتی رہی جیسے استریوں کو ووٹ دینے کا ادھکار نہیں استریوں میں آتما نہیں وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے ایسی ایک بہت خراب پرمپرہ انگلینڈ میں فرانس میں جرمنی سبھی دیشوں میں کہ بچوں کو گھر میں رکھنا نہیں بچے پیدا ہوئے تو اناتھاشرم میں دینا یہ ان کی پرانی پرمپرہ ہے اور کئی لوگوں نے تو کیا کیا ہے کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی گھر کے باہر ٹوکری میں رکھ دیا کہ اناتھاشرم کا کوئی آئے گا اٹھا لے جائے گا لیکن کئی بار کتے اٹھا لے جاتے ہیں اس کو بیڑیوں اٹھا لے جاتے ہیں یوروپ کا جو آدھنک فیلوسفرز میں ایک مانا جاتا ہے نا روسو اس کے پانچ بچے پیدا ہوئے چار کو اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا گھر کے باہر ٹوکری میں رکھ کے دو کو کتے کھا گئے دو کو اناتھاشرم والے لے گئے یوروپ میں یہ بہت پرانی پرمپرہ ہے بچوں کو لا وارس چھوڑنا کیوں چھوڑنا؟ تو پلیٹو کہتا ہے کہ استری اور پرش کے آنند کے چھوڑوں میں بچے بادھا ہیں اس لیے مت رکھو گھر میں یہ پلیٹو کی سکشہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اچھے نہیں ہیں بچے گھر میں رکھنا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جیون کا چرم تو آنند ہی ہے اور وہ بھی شریر کا آنند ہے وہ کہتا ہے جیون تو اسی کے لیے ملا ہے کہ ہم شاریرک آنند کی پرابتی کریں اور بچے اس میں بادھا ہیں تو بچوں کو رکھنا نہیں گھر میں تو چھوڑ دینا تو وہاں بچے چھوڑنے کی پرمپرہ ہے اب بچے چھوڑے جاتے ہیں تو راجہ ان کی ویوستہ کرے چھوڑے ہوئے بچوں کی تو راجہ کچھ سنستھائیں کھڑی کرتا ہے ان سنستھاؤں کو کونونٹ کہتے ہیں کونونٹ مانے لا وارس بچوں کو پالنے والی سنستھائیں انات بچوں کو پالنے والی سنستھائیں کونونٹ مانے انات بچوں کے اسکول لا وارس بچوں کے اسکول تو یوروپ میں یہ کونونٹ چلتے ہیں تو یہ مہکولے کہہ رہا ہے کہ بھارت میں بھی یہی چلائیں گے تو کوئی سانست اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھارت میں کوئی انات ہوتا ہے اس نے کہا ہوتا تو نہیں ہے لیکن ہم بنائیں گے ہوتا تو کوئی نہیں ہے کیونکہ بھارت میں کسی بچے کے ماتا پتا بھی مر جائیں تو اس کے چاچا چاچی ہے تاؤ تائی ہے ماما مامی ہے موسا موسی ہے بوا پھوپا کوئی تو لے گا اس کو یوروپ میں تو ہے ماتا پتا تو بھی چھوڑ دیں گے تو یوروپ میں یہ جو لاواریس بچے ہیں ان کو پالنے کے لیے کانونٹ کھڑے کیے جاتے ہیں کانونٹ کو چلانے والے زیادہ تر کرشن انسٹیوٹ ہوتے ہیں یا چرچ ہوتا ہے راجہ چرچ کو دان دیتا ہے اور اس پیسے سے یہ سب چلتے ہیں تو سب سے پہلا کانونٹ اس میکولے نے بھارت میں کھلوایا کلکتہ میں اور اس کانونٹ میں کوئی پڑھنے نہیں آتا تھا تو اس نے دوسرا کانون بنوایا کہ جو بھارتواسی ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریج سرکار کی نوکری کریں گے اور کلکتہ میں رہیں گے ان کو اپنے بچے یہاں بھیجنا آوشک ہے نہیں تو نوکری جائے گی تو جبرجستی بھارتواسی جو ان کے ہاں کام کرتے تھے انہوں نے اپنے بچے بھیجنا شروع کیا پھر دھیرے دھیرے ایک کانونٹ سے دو ہوا دو سے تین ہوئے تین سے دس دس سے بیس پچاس سو اب ہزاروں ہو گئے اب بھارت میں ایسا کوئی گاؤں نہیں جہاں کانونٹ نہیں تو میکولے نے ایک وش بیج ڈال دیا جو ابھی وٹ برکش بن کے فیل گیا اب تو ایسے ایسے کانونٹ اسکول ہیں اس دیش میں بجرنگ بلی کانونٹ اسکول آپ کو دیکھنا ہو تو میں دکھا سکتا ہوں بمبئی میں ہیں گرانٹ روڈ کے پاس ہے ریلوے سٹیشن سے بلکل سٹا ہو بجرنگ بلی کانونٹ اسکول ہاں اور ایک کانونٹ اسکول ہے سنتوشی ماتا کانونٹ اسکول ایک ہے سرسوتی دیوی کانونٹ اسکول ایک مہاویر سوامی کانونٹ اسکول کھلا ہے ابھی بینگلور میں جبرجست اب ان کو پوچھو چلانے والوں کو کہ بجرنگ بلی کا کانونٹ سے کیا رشتہ ہے یا سرسوتی دیوی کب کانونٹ اسکول میں پڑھنے گئی تھے مورکوں کے مورک اس دیش میں پیدا ہو گئے نہ تو انگریج ہے نہ تو ہندوستانی ہے کھچڑی بن کے اس سماج میں بڑے ہوئے نہ اس میں سے آپ چاول نکال سکتے ہیں نہ موم کی دال کا دانہ نکال سکتے ہیں یہ کھچڑی لوگوں نے دیش کا ستیاناش کر دیا یہ سم مہکولے کی سنتان ہے مہکولے تو چھوڑ گیا کچھ جب انگریج گئے تھے نا تو ریکارڈز بتاتے ہیں کہ ساڑھے تین سو کونونٹ اسکول تھے پندر اگست تنیس سو سنتالیس تک اب شاید وہ تیس پہ تیس ہزار ہو گئے ہو تو کوئی آس شرکی بات نہیں اب یوروپ میں جو کونونٹ اسکول ہیں ویسی ہی سکشن یہاں ہو رہا ہے یوروپ میں کیا ہوتا ہے نا میں نے آپ سے کہا کونونٹ مانے لاوریس بچوں کے اسکول تو وہاں جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو ادھیاپک ہے وہ ادھیاپک نہیں ہے یہ فادر ہے یہ مدر ہے کیونکہ یہ اصلی کا پتہ نہیں اصلی کا تو کچھ پتہ نہیں لاوریس ہے کس کا ہے باپ اس کا اور کون ہے اسکول میں جو پڑھانے والے ہوتے ہیں نا ٹیچر تو پرش ہے تو فادر معنی اولڈ ایج ہے تو فادر اور ینگ ایج ہے تو بردر اور اولڈ لیڈی ہے کوئی تو مدر اور ینگ لیڈی ہے تو سسٹر تو کونونٹ میں ان کو بلواتے ہیں یہ فادر ہے یہ مدر ہے یہ بردر ہے یہ سسٹر ہے کیونکہ اصلی نہیں ہے اب ہم نے بھارتواسیوں نے بینہ سوچے نکل کر لیا ہمارے یہاں تو گھر میں ہیں اصلی اور کونونٹ میں جا رہا ہے بچہ تو وہاں ہو گئے نکلی اور وہاں اس کو مدر فادر ہی بولنا پڑتا ہے اب بھارتی پرمپرہ میں یہ ہے کہ کسی بچے کی دو ماتائیں تو ہو سکتی ہیں باپ دو نہیں ہوتے کبھی بھگوان کرشن کی دو ماتائیں تھیں ایک نے جنم دیا ایک نے پالا رام چندر جی مانتے ہیں کہ میری تین ماں ہیں ایک نے جنم دیا ہے باقی دو پریم دے رہے تو ماتائیں دو ہو سکتی ہیں تین ہو سکتی ہیں باپ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اب ہمارے کونونٹ میں پڑھنے والے نونے حالوں کے ہر ایک کے دو دو باپ ایک تو گھر میں ہے اصلی اور دوسرے ہیں وہاں نکلی اور میں آپ کو انگریجی کی ایک شبد کی ویاکھیا کرتا ہوں انگریجی میں ایک شبد ہوتا ہے جو گالی کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے باسٹرڈ باسٹرڈ وہی ہوتا ہے جس کے دو باپ ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے اپنے نونے حالوں کو سب کو باسٹرڈ بنانے کا دندہ شروع کر دیا ہے اور بڑے گھر سے کہتے ہیں میرا بیٹا سینڈ میری کونونٹ میں جاتا ہے جیسس کونونٹ میں جاتا ہے پھلانے کونونٹ میں ڈھما کے کونونٹ کونونٹ اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن میں بلکل اس پشت بچوں کو سنایا جا رہا ہے پڑھائی جا رہا ہے کہ بغت سنگھ تو آتنک وادی اودھم سنگھ تو آتنک وادی شندر شیخر تو آتنک وادی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ تو لٹے رہے آپ جانتے ہیں سکھ سماج کے بہت پرتشتھت دھرم گرو مہاراجہ رنجیت سنگھ جنہوں نے نہ صرف انگریجوں سے لوہا لیا بلکہ مسلمانوں سے بھی اس دیش کو بچایا ان کو لٹے رہا ہے ہمارے بھارت میں ایک جاتی ہے جس کو جات کہتے ہیں جاتوں کے بارے میں انگریج یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی طاقت بہت ہے اس لیے انہوں نے جات ریجیمنٹ بنایا آپ کو معلوم ہے جات ریجیمنٹ ایسے ہی جاتوں کے پیرلل مہاراشٹو میں ہے مراتھا وہ بھی ایک طرح سے جاتی ہیں تو مراتھا ریجیمنٹ بنایا جات ریجیمنٹ بنایا کیونکہ ان میں طاقت بہت ہے ان کا جو ڈی ای نے ہے نا بہت سپیشل قسم کا ہے لڑنا لڑانا مارنا مرنا ان کو اس میں مجا آتا ہے کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے ہاں کسی کے لیے بھی جان دے دیں گے ایسے لوگ تو جاتوں کو انگریجوں نے لکھ مارا اور کونونٹ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے انگریجوں کے جر خرید گلام اب یہ بچے بار بار پڑھ رہے ہیں روز روز پڑھ رہے ہیں روز روز پڑھ رہے ہیں روز روز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑے دن میں مانی لیں گے کہ ہاں بغت سنگھ تو آتنکوادی تھا اودھم سنگھ بھی آتنکوادی تھا کیونکہ ایک جھوٹ کو آپ بار بار کہو بار بار کہو بار بار کہو تو دس بیس سال میں ستی تو ہوئی جائے گا ایک انگریجوں انگریجوں کی ہسٹری کی کتاب میں میں پڑھ کے آیا اور وہ کتاب میں نے سمحال کے رکھی ہوئی ہے جھانسی کی رانی لکشوی بھائی نے بھارت کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا اور اس کا جیون چلتر لکھا گیا ہے کہ وہ ایک انگریج ادھکاری جون لیک کے پریم اور محبت میں ہی فسی رہی جندگی بار جھانسی کی رانی لکشوی بھائی کے بارے ایسی سب چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اور دھیرے دھیرے ہوا کیا ہے ان کونونٹ اسکولوں کے بنائے ہوئے سلیوز کو بھارت سرکار میں سارے دیش کا سلیوز بنا دیا ہے پورے دیش کا اب سنسد میں بھلے ہی کتنا ہنگامہ ہو لیکن سرکار کہتی ہے جی ستی تو یہی ہے کیونکہ انگریجوں نے لکھا ہے اور ہمارے پردان منتری بھی کہتے ہیں سچے ستیوادی تو انگریج ہی تھے جو ہم کو یہ سب سکھا کے گئے یہ استطی ہمارے دیش کی ہے تو ایسی گمبیر استطی میں ہم سب کو سوچنا ہے آج سکھشک دیوست ہے تو ہم سب سوچیں کہ اس سکھشا کا کیا کریں جو یوروپ سے آئی ہے اور ہمارے دیش میں جڑ جمع کے بیٹھ گئی ہے مجھے بہت کشت ہوتا ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ بھارت میں جو کونونٹ اسکول چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ بھومی ہے بھارت دیش کی میں نے سنسد میں ایک پرشن کروایا تھا آپ یہاں بیٹھے ہیں میرے ایک دوست ہیں اکھلیش کمار کر کے گورکپور سے اس کے پاس کے چھتر سے سانسد ہیں میں نے کہا جیرا یہ پوچھ تو لو کہ بھارت میں سرکار کے بعد کس کے پاس سب سے زیادہ جمین ہے تو اتر آیا کہ سرکار کے بعد سب سے زیادہ جمین چرچ اور ان کے کونونٹ اسکولوں کے پاس یہ ہے ریلوے سے بھی زیادہ جمین ان کے پاس ہے اور ہزاروں ہیکٹیئر جمین ایک ایک روپے کے لیز پر دی گئی ہے ہزاروں ہیکٹیئر ایک روپے کا لیز دو روپے کا لیز معنی سال میں وہ ایک ہی روپے دیتے ہیں ہزاروں ایکٹیئر جمین بھارت کی استعمال کر رہا ہے اور ان کی ملکیت ہے اٹھارے سو بیس سے انگریجوں کی سرکار نے یہ جمین دینا شروع کیا دو ہزار چھے تک یہ عباد گتی سے چالو ہے ہماری ہی جمین ہے ہمارا ہی پانی ہے ہمارے ہی سنسادن ہے پہلے میں کیا سوچتا تھا کہ ان کونونٹ اسکولوں میں ڈونیشن بہت دیتی ہوگی سرکار لیکن سنساد میں ایک جب سوال کروایا تو پتا چلا کہ سرکار کا ڈونیشن تو دس پرتشتی ہے باقی سماج کا ڈونیشن اکیلے میں بمبئی کا آنکڑا آپ کو دے رہا ہوں بمبئی کا بمبئی میں جتنے کونونٹ اسکول چلتے ہیں اس میں 92% ہندو سماج کے لڑکے لڑکیاں پڑھتے 92% ڈھائی پرسنٹ کرشن سماج کے ہیں اور بقایا میں مسلمان ہیں یہ ہے استطی تو بانوے پرتشت ودیارتی ہندو سماج کے جو پڑھتے ہیں بمبئی میں کونونٹ اسکولوں میں وہ سب ودیارتی کے ماباپ ایک سال کی فیس کے روپ میں اٹھارے ہزار کروڑ روپے دیتے ہیں آپ سوچتے ہیں یہ رقم کتنی بڑی ہے راجستان سرکار کے بجٹ کا لگ بھگ آدھا بمبئی صرف بمبئی کے کونونٹ پھر کلکتہ کے کونونٹ مدراس کے کونونٹ ہیدر آباد کے کونونٹ ڈلی کے ان سب کو میں نے جوڑنا شروع کیا پھر بی کلاس سٹیز کے کونونٹ جیسے اجمیر ہے جہپور ہے ایسے شہر پھر سی کلاس کل کونونٹ اسکولوں میں سال کا بھارتی سماج کے دوارہ ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا ڈونیشن اور فیس دی جا رہی ہے ہم سے پیسہ لے رہے ہیں اور ہمارے ہی بچوں کا دماغ گھوما رہے ہیں اور ایسے ایسے دماغ گھومائے جاتے ہیں ایک کونونٹ اسکول کے خلاف میں نے مقدمہ داخل کیا ہوا ہے گجرہ تھائی کورٹ میں معاملہ کیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پڑھنے کو آتے ہیں تو ان بچوں کو لینے کے لیے بس جاتی ہے تو ڈرائیور کو کہا جاتا ہے کہ جان پوچھ کے بس بند کر دینا تو کبھی بھی وہ ڈرائیور بس بند کر دیتا ہے پھر بچوں کو کہتا دیکھو بس خراب ہو گئی تمہارے بھگوان کا نام لو تو بچے کا نام لیتے ہیں انومان جی کا رام کا بس چالو نہیں ہوتی پھر وہ کہتا دیکھو تمہارے بھگوان تو کمزور ہیں یہ تو چالو نہیں ہو رہی اب ایسا مسیح کا نام لو جیسے ہی بچے ایسا مسیح کا نام لیتے ہیں وہ ترمت سٹارٹ کر دیتا ہے تو تین تین سال کے بچوں کے دماغ میں آ جاتا ہے ارے ایسا مسیح تو بہت طاقتور ہے پھر وہ بچے آکے اپنے گھر میں ممی پپا کو بولتے ہیں ارے دیکھو ہماری بس خراب ہو گئی تھی ہم نے ایسا مسیح کا نام لیا وہ چالو ہو گئی یہ میں نے ایک گھر میں ایک بچے کے موں سے سنا اس دن میری آتما ہل گئی میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے آج میں آپ کے یہاں آنے سے پہلے شاہ پورا ایک چھوٹے سیج نگر میں تھا تو وہاں پر رام سنہی سمپردائی کے ایک بڑے سنتھ ہیں انہوں نے تو کہا کہ اتنا ہی نہیں ہوتا کونونٹ اسکول میں آگے بھی ہوتا ہے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے جن کے من بھولے بھالے ہیں ان کو ایک کھیل کھلایا جاتا ہے کہ ان کے رام اور کرشن ہے ان کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں میٹلز کی اور بچوں کو دیا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سومنگ پول میں ان کو تیراؤ تو بچے ان کو ڈال دیتے ہیں وہ سب ڈوب جاتی ہیں کیونکہ میٹلز کی تو کہتے ہیں دیکھو تمہارے بھگوان ڈوب گئے پھر انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاشٹ کی مورتیاں دی جاتی ہیں لکڑی کی عیسیٰ مسیح کی کہتے ہیں تیراؤ تو وہ تیر نہیں لگتی تو بچوں کو کہتے ہیں دیکھو وہ عیسیٰ مسیح اتنی طاقتور ہیں کہ وہ تیر سکتے ہیں رام کرشن تو ڈوب گئے تو تم کو بھی تو لوکمہ نے تلکی اس بات کو پھر یاد کریں دشمن ہم سے طاقتور ہیں بہشکار کرو اور اسحیوک کرو بعد میں گاندی جی نے اس کو اور تیج سے کہا ہم ان کانونٹی سکولوں کو اور اس ایجوکیشن کو ہٹانا چاہتے ہیں یوروپین تو اس کے لیے اسحیوک کرو اور بہشکار کرو مطلب میں نے آپ سے کہا کہ 92% بدیارتی ہمارے ہیں جو وہاں پڑھنے جا رہے ہیں ان کو روکو اور ہم اس کو اپنے گھر سے شروع کریں کہ ہم ہمارے گھر کے کسی بچے کو کانونٹ میں نہیں پڑھائیں گے کیونکہ ہم اس کو باسٹرڈ نہیں بنائیں گے وہ انجینئر بنے نہ بنے ڈاکٹر بنے نہ بنے کم سے کم باسٹرڈ تو نہ بنے اتنا اپمان تو نہ کریں ہم اپنے پتا کا تو ہم نہیں بھیجیں گے ہمارے بچوں کو تو پھر کہاں بھیجیں گے جو ہمارے اسکول چلتے ہیں ان میں بھیجیں گے پھر آپ کہیں گے ان میں سکھ سویدائیں کم ہیں بڑھ جائیں گی جب دھنکہ پروہہ کانونٹ اسکولوں سے بھارتی اسکولوں کی طرف ہوگا تو سویدائیں بھی بڑھ جائیں گے آپ سوچو اٹھارے ہزار کروڑ روپیہ بمبئی کے کچھ کانونٹ اسکول کو ہر سال ملتا ہے اتنا ہی روپیہ آری سماج کے گرکلوں کو مل جائے یا سناتن سماج کے لوگوں کو مل جائے یا کسی اور سنستھاؤں کو مل جائے جو بھارتی اتا آدھارت گرکل چلاتے ہیں تو وہ سکھ سویدائوں والے ہو جائیں گے وہ تو دھنکہ پروہہ کو بدلنے کی ضرورت ہے ابھی دھنکہ پروہہ کانونٹ اسکولوں کی طرف ہے تو سکھ سویدائیں وہاں جادہ ہیں ہمارے اسکول پانی سے پیاسے ہیں بیٹھنے کو جمین پہ ٹاٹ پٹی نہیں ہے اسکول میں پڑھانے کے لیے بلیک بورڈ نہیں ہے سامان نے جرورتوں کی چیزیں جیسے سنڈاز گھر ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے تو یہ اس لیے کہ دھن کی کمی ہے دھن کا پروہہ اس طرف ہے اس کو موڑ دو تو سماج میں ایک بحث چلے اس پر کہ یہ کانونٹ اسکول آئے کہاں سے ہیں ان کے یہاں سکھشا کی کیا استطی رہی ہے تو شاید اس میں سے ایک سمجھ بنے اور یہ سمجھ ہندوستان میں اگلے دو تین ورشوں میں کوئی ابھیان کا سروپ لے اور یہ ابھیان ہندوستان کے اس وشبیج کو اکھاڑ کر پھینک دے ایسی بھاونہ میرے من میں ہے